قرآن کا حکم اور فریضہ دین بنا کر سورہ بقرہ میں واضح طور پر کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا گیا وَالْوَالِدَةُ يُرْزِعَنَا أَوْلَادَهُنَّ حَاولَئِنِكَا مِلَائِن کہ ساری کی ساری مائیں وہ اپنی اولادوں کو دو سال پورے دودھ پلائیں یہ حکم خداوندی ہے فریضہ دین ہے ماں کے لئے فرض ہے اور اولاد کا حق ہے میں پھر دہر آ رہی ہوں اللہ اپنے حق معاف کر دے گا اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ وہ صاحب حق خود اس کا حق معاف کر دے وَالْوَالِدَاتِ کے زمرے میں ساری ہی مائیں آئیں گی چاہے وہ جوان ہیں چاہے وہ بڑی ہیں چاہے کم عمر ہیں چاہے بڑی عمر کی ہیں چاہے بیمار ہیں چاہے کمزور ہیں چاہے صحت مند ہیں امیر ہیں غریب ہیں نوکری پیشہ ہیں یہاں گھریلو قواتین ہیں پڑی لکھی ہیں انپڑھ ہیں جس قسم کی کیٹیگری ہے وَالْوَالِدَاتِ تو ساری کے ساری مائیں وہ دودھ پلائیں گی دو سال پورے اور یہ حکم بچوں لڑکوں لڑکیوں سب کے لئے ملا چلا ہے اور وعدہ اس حکم کی اطاعت کرنے والی ماؤں کے لئے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے پہلے گھونٹ کے عوض اس کو ایک جان کو زندگی بخشنے کا عجر دے دیا جاتا ہے آج ہمارے معاشے میں اپنی آزادی کے لئے اپنی کافی پارٹیوں اپنی کمیٹی پارٹیوں اپنی ٹی پارٹیوں میں گھومنے پھرنے کے لئے اپنی نوکری کے لئے فکر معاش کے لئے اپنی پروفیشنل ترقیوں کے لئے یہ حکمِ خداوندی کی نافرمانی کا طریقہ رائج ہے حدیث کے الفاظ یاد رکھئے گا قنزل عمال میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہے کہ آپ کو کچھ خواتین دکھائی گئیں جن کو ساپ نوچ رہے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یہ وہ تھی جو جو اپنے اولادوں کو اپنے دودھ سے محروم کر دیتی تھی یہ اولادوں کے حقوق کی کمی ہے اور اس عمل کا اپنانا وہ عبادت ہے جو حضرت فاطمہ تو زہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ دونوں بیٹے جو دین کے سپوت اور مجاہد یہ ماں کی گود میں ہوا کرتے تھے ماں اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہوتی تھی زبان پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہوتی تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ بڑی حساسیت سے ادا کرنے اور ان کو تکمیل تک ادا کرنے کی توفیق عطا